ہاں تو دوستو اس ولوگ میں آپ کا سواقت ہے یہ دیکھئے گائز یہ اوسکر کا اوورڈ ہے یہ دیکھئے تو آج ابھی مجھے پتہ چلا کہ جہاں ابھی ہمیں سوٹل میں رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ شارک خان رکھاتا ہے چینی ایکس پریس کی فلم کی شوٹنگ کے لئے ہم بھی رکھے تھے آہ تو گائز آپ یہ دیکھیں یہ چینی ایکس پریس کی شوٹنگ کے لئے اور یہ دیکھئے یہ ایکسسریز ہیں بیٹ وغیرہ اور یہ شب جوس دیتی اور یہ سائن کر کے چیک دیا تھا اس ہی نے اس کی ٹیم ہے اور یہ دیکھے گائیز یہ کوسٹیوم تھے اس تائم پہ جو یہ اس کی گئے گئے تھے چیننی ایکسپریس میں یہ لیفٹ میں رکھا ہے دپکہ بادوکون کا کوسٹیوم ہے اور رائٹ میں رکھا ہے شارکان کا کوسٹیوم ہے جو فلم میں اس کے گئے تھے تو گائیز یہ آپ کو دکھائے چکا ہوں پہلے کہ یہ سب ایکسسائریز ہیں اور گائیز یہ دیکھیں یہ اس تائم کے گئر کیا ویجل جرسی ہے تو گائیز اب یہ دیکھیں کہ اب ہم بڑا اسی فلور پہ سامنے یہ سب ہمیں کیمرہ تین کیمرہ پڑے ہوئے ملے یہ بہت ہی پرانے کیمرہ تھے بڑے بڑے والے جو کہ بھائی پرانے ٹائم پہ جب فلم بنانی ہوتی تھے تو اسی کیمرہ گوز کر کے بناتے تھے امریکہ سے مغوایا جاتا تھا اتنا بڑے بڑے کیمرے ہو لگا کے بناتے تھے تو گائیز یہ دیکھئے یہ یہاں پہ سیکنڈ فلور تھا اور یہاں پہ پوری چننے ایکسپریس کی ٹیم رکھی ہوئی تھی اور اس کا ویو دیکھے گائیز دیکھیں نیچے بھی دیکھیں یہاں سے ویو دیکھتے پورا ایکتہ موسطے دکھ رہے ہیں اور گائیز یہ دیکھیں یہ اس ٹائم کا چھوٹا سا ری لیکارڈ رہا تھا جس کے گھونتا رہتا تھا اور پورا ریکارڈ کا رہتا تھا اور یہ دیکھے گائیز یہ دکھا رہے ہیں کہ ایڈ ٹیبل میں تسار کیمرا رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ایوال ہوتے گئے کیا سب سے بڑا کیمرہ تھا پھر چھوٹا چھوٹا سائز کم ہوتی گئی یہ اس کی کمپیکنس کم ہوتی گئے تو وہ دکھا رہے ہیں اور یہ تو بڑا سا کیمرہ تھا کیا امریکہ سے لائے گیا تھا تو ایسی دیکھے گا یہاں پہ لائف آف پائے کے انگلیش ہولیوڈ فلم ہے اس کے ڈیریکٹر بھی یہاں آکے رکے تھے تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف آف پائے ہے کہ بھی شوٹنگ شاید ہوئی ہوگی یہاں پہ تو دوستوں ابھی ہم اس ہوتل سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے اور اس سے ابھی ہم جانے والے ہیں کوچی کے لئے تو قائد سے دیکھیں کہ ابھی ہم نکل چکے کوچن کے لئے اور دیکھیں گائز ابھی اس کے بعد کوچن سے تو پھر وہی پروگرام ہے کہ اس کے بعد پھر ہم جل جائیں گے وہاں ائر کوچن میں جا کے وہاں پہ کوئی ہوتل دیکھیں گے پھر ہوتل سے سیدھا ائرپورٹ کے لئے نکل جائیں گے لیکن دیکھیں یہ ہوتل بڑی آتا ہے یہ سیلورٹیپس تو تھا کیونکہ اگر آپ کبھی بھی کیرلا میں آیا نا گو میں تو اس ہوتل میں آکے پک کشٹے کرنا چاہیے آپ کو کیا یہاں شاہ رکھان بھی آیا تھا اور اس کی ریٹنگ فیسلٹی سب مس تھی تو آپ کو یہاں سے ویو بھی صحیح ملتا ہے اور دیکھیں گائز ابھی ہم یہاں سے راستے جا رہے ہیں ابھی یہاں سے یہاں پہ ایک انائی موڑی بھی دیکھنے والا ہے ابھی دیکھیں گائز یہاں سے پتہ ہے کہ آکی دھند بہت ہے بادل ہے نا کافی اچائی پہ ابھی ہمیں تو کافی بادل ہے اسے دیکھنے رہا دیکھنے بھی دیکھے گا وہ دیکھیں وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ ایک منٹ پیڑ کے بھی دیکھاتا ہوں وہ جو ہے سب سے بڑا وہ ہے انائی موڑی اب دیکھ پا رہوں گے اور گائز یہ دیکھیں یہ وہ جگہ جہاں پہ بہاولی کی سوٹنگ ہوئی تھی